موسن خان لگاری سابق ایم پی اے کرنل ریٹائر سردار رفیق آمن خان لگاری کے گار 9 جون 1963 کوئر ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے ایچی سن کالے لہور میں اپتدائی تلیم کے بعد انہوں نے اکلاہوں ماہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا بعد ازا انہوں نے سکورٹیز انسٹیٹیوٹ آف اسٹریلیا سے فائنینشل مارکیٹس میں سرٹیفکیشن حاصل کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے اپلائیڈ ایکنومکس میں پوسٹ گریجوئیٹ ڈیپلومہ بھی کیا صبح اسمبلی کے لیے منتخب ہونے سے پہلے وہ دنیا کی معروف ملٹی نیشنل فینینشل انفرمیشن اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد اور جرمنی کے شہر گمرس باخ میں تھیوڈور ہیویسٹ اکیڈمی کے سابق طالب بلم بھی ہیں ان کا تلق جنوبی پنجاب کے ایک معروف سیاسی خاندان سے ہے جو تقسیم ہنس سے پہلے بھی پارلیمنٹ میں نمینتگی ادا کرتا رہا ہے موسن خالگاری پہلی بار دوزار تین میں ہونے والے زمنی الیکشن میں ہلکہ پی پی دو سو پنتالیس ڈیرہ غازی خان سے نیشنل الائنس کے امیدوار کے طور پر پنجاب کی صبح اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے اور دوزار ساتھ تک لوکل گورنمنٹ اور دعی ترکی کی کیمیٹی کے چیئرمن رہے دوزار آٹھ کے عام انتخابات میں ہلکہ پی پی دو سو پنتالیس ڈیرہ غازی خان سے ہی پاکستان مسلم لیگ کاف کے امیدوار کے طور پر الیکشن جیتے اور پبلک اکانٹس کمیٹی کے ممبر رہے دوزار بارہ میں انہوں نے سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا جس کے باعث پنجاب اسمبلی کی نشست سے استیفہ دے دیا دوزار بارہ کے سینٹ الیکشن میں پنجاب سے وائد ازاد سینٹر منتخب ہوئے ازاد امیدوار کے طور پر ان کی جیت پنجاب کی سینٹ انتخابات میں بہت بڑا افسیٹ تھا اسی سیاسی جماعت کی طرف سے بعض ذابطہ نامزدگی نہ ہونے کے باعث انہوں نے سینٹ میں جگہ حاصل کرنے کے لیے ایک قابل اطماد پارلیمنٹیرین کی حصیت سے اپنی نیک نیتی اور ساکھ پر انحصار کیا انہوں نے پیپلز پارٹی سے سیٹ چھین کر اپنے نام کی جو کہ ایک غیر ممولی بات تھی قابل غور بات یہ ہے کہ آسف زرداری کی بین ریال تالپور نے نہور میں ڈیرے ڈال رکھے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی زرداری صاحب بھی زور لگا رہے تھے لیکن موسن لگاری سیٹ لے اڑی انہوں نے اسلم گل کو شکست دی انہوں نے دوہزار بارہ میں بینل پارلیمنٹی یونین کے اقوام متحدہ کی سلانہز بلاسوں میں پاکستان کی نمہنگی بھی کی سینٹ کی رکنیت کی مدت مارچ دوہزار اٹھارہ میں ہتم ہوئی 293 راجنپور سے طریقہ انصاف کے امیدوار کے طور پر تیسری بار پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لیے ممکھب ہوئی وہ پنجاب اسمبلی اور سینٹ میں اپنے اتدائی ایام سے جنوبی پنجاب کاز کے سرگرم آواز رہے ہیں وہ اپنے پہلے دور میں بھی یہ مسئلہ اٹھاتے رہے ہیں اور پندرہ آگاست 2018 کو حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے ایک قرارداد جمع کرائی جس میں جنوبی پنجاب کو علاق صوبہ بنانے کے لیے عمل شروع کرنے کا مطالبہ کیا 27 اگاست 2018 کو انہیں وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کی صوبائی کبینہ میں شامل کیا گیا اور انہیں وزیر آب پاشی مقرر کیا گیا محسن لگاری پانی کے مسئلے کے ایک مضبوط وکیل ہیں اور پاکستان کو درپیش آبی بہران کے بارے میں اگاہی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب کی صوبائی سمبلی یا سینٹ آب پاکستان میں اپنے ابتدائی دنوں سے ہی پانی کے مسئلے پر ایک مضبوط آواز اٹھا رہے ہیں وہ والڈ وارٹر فورم اور دوزار سولہ میں اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرس میں پاکستان کی نمہندگی کر چکے ہیں انہوں نے زمینی پانی کے بلا روک ٹوک اس تحصال کے بارے میں بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے پنجاب کے پہلے وارٹر ایکٹ کے نفاظ میں اپنا کردار ادا کیا ایک ایسے بنیادی مسئلے کو حل کرنے میں ایک سنگے میل کی طور پر جسے دہائیوں سے نظر انداز کیا گیا تھا دیرے آپ پاشی کا عودہ سمالنے کے فوراں بعد حسن لگاری میں صوبے میں پانی کی چوری کے مسلسل مسئلے کو جڑ سے اخواد ٹھینکنے کے لیے ایک بڑی مہم کا آغاز کیا اس مہم کو بڑے پیمانے پر کامیابی سے سرہا گیا کیونکہ پانی چوری کے واقعات بڑی تداد میں پولیس کو ریپورٹ کیے گئے اور جنوبی پنجاب میں آپ پاشی کے نظام کے آخری سرے پر واقعہ نیروں کا کئی سالوں بعد پانی ملنا شروع ہو گیا وہ اپریل دوزر بائیس تک صوبائی وزیر آپ پاشی پنجاب رہے اور عثمان بزدار کے استیفہ دینے کے بعد کبینہ تحلیل ہو گیا سات اگست دوزر بائیس کو انہیں وزیر اعلیٰ چوری پریویز لائی کی صوبائی کبینہ میں شامل کیا گیا اور انہیں وزیر خزانہ مقرر کیا گیا جنوری دوزر تیس میں صوبائی کبینہ بھی تحلیل ہو گی اور یوں ان کا دوسرا وزارت کا دور بھی ختم ہو گیا پی ٹی آئی کے ایمن سردار جعفر خان لگاری کی وفات کے بعد ان کی سیٹ پر نے 193 راجن پر سے پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پر پاکستان کی قومی اسمبلی کے لیے منخب ہوئے انہوں نے 9392 ووٹ حاصل کی اور پاکستان مسلمی نون کے امیدوار امار ایمن خان لگاری کو ایک بڑے مارجن سے شکاست دی